نمازکار سواغت ہے آپ کا کوبرا پوسٹ کے خاص پیشکس میں جس کا نام ہے کوبرا پوسٹ ان ڈیپٹ اور لائیو جی ہاں اس میں آپ کے ساتھ میں ہوں گوارف سنگھ اور آپ کو بتا دے کہ سواغت ایک بڑی خبر آ رہی ہے تمیلناڑو سے جہاں کی راجنیتی میں سواغت ایک بڑا بھوچال آ گیا ہے اے آئی اے ڈی ایم کے کی سیکریٹری جنرل سیکریٹری سشی کلا کے لیے ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے انہیں بڑی سزا سناتے ہوئے چار سال کی سزا سنائی ہے معاملہ ہے آئی سے ادھک سببتی کا اکیس سال پروہ نے اس معاملے میں ششی کلا کی مصیبت بڑھ گئی ہے چار سال کی سزا سنائی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ششی کلا کو سو کروڑ روپے کا جرمانہ بھی لگا دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ششی کلا اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جب تمیل نادو میں سیاسی سنکٹ گہنا رہا تھا اور لڑائی چل رہی تھی مکہ منتری پتھ کو لے کر اوپنیر سیلوم کا استفاہ لے لیا گیا تھا اور اب دعوے داری تھی کہ ششی کلاب سی ایم بن جائیں گی سوبے کی لیکن اس سے پہلے ہی ان کرمانوں پر پانی پھر گیا اور چار سال کی سزا سنا دی گئی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مکہ منتری نہیں بن پائیں گی سرنڈر کرنا ہوگا اس خاص شرچہ میں ہمارے ساتھ رہیں گے ہمارے پولیٹیکل ایکسپرٹ اخلاق اخلاق سب سے پہلا سوال اور بڑا سوال یہی ہے کہ اب ششی کلا کا کیا ہوگا دیکھیں ششی کلا کو سپریم کورٹ نے چار سال کی سزا سنائی ہے یہ ہم لوگ جانتے ہیں اور ساتھ میں سو کروڑ کا جرمانہ بھی رکھا ہے تو اب ان کا کریئر ایک طرح سے ختم ہو چکا ہے اور ہم اوپنیر سیلوم کے لیے راستہ جو ہے صاف دیکھ رہے ہیں کیونکہ پہلے ہی ان کے کورٹے میں آ چکے تھے ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور اب جہاں تک کی کریمیرل ایک ہسٹری سامنے آتی ہے ششی کلا کی اور ایسٹ کیس میں ان کو سپریم کورٹ کا کی سزا ہوتی ہے تو ظاہر تھی بات ہے کہ اس کا اثر بہت زبردست پڑے گا پولیٹیکس پہ اور اوپنیر سیلوم کے لیے راستہ صاف ہوتا دیکھائی پڑ رہا ہے تو اوپنیر سیلوم کے لیے راستہ صاف ہو چکا ہے کیونکہ لڑائی تھی پد کو لے کر کرسی کو لے کر قصہ کرسی کا تھا اور اس قصے پر مرام لگ چکا ہے یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ اب اوپنیر سیلوم میں ہی تمیل نادو کے آگلے مکہ مندری بن پائیں گے کیونکہ ششی کلا کے لیے سپریم کورٹ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اب وہ سی ایم نہیں بن پائیں گی کیونکہ اب انہیں سرینڈر کرنا ہوگا اور چار سال کی انہیں سزا سنا دی گئی ہے پورا معاملے پر اگر فوکس کریں کیا کچھ پورا معاملہ ہے بتائیں اکیس سال پرانا معاملہ ہے اکلا کیے اور اکیس سال میں کیا کچھ ہوا کیا یہ معاملہ تھا کتنے کروڑ کا یہ معاملہ تھا دیکھیں اکیس سال پرانا یہ معاملہ ہے ہم لوگ سبھی جانتے ہیں اس معاملے میں جیرلیتا کو بھی سزا ہوئی تھی ساتھ میں جو آج کی جنرل سٹریٹری ہیں ششی کلا ان کو بھی سزا ہوئی تھی اور 2015 میں یہ لوگ بری کیے گئے تھے مگر ناٹک سرکار نے اس پر اوبجیکشن کیا تھا اور جو ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کو چیلنج کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے سٹیشن کورٹ میں یہ بات ابھی تک چل رہی تھی جب تک سٹیشن کورٹ میں بات تھی ہم لوگ اس امید پر تھے کہ شاید ماملہ جو بھی ہے آئی سے آدھیک سمپتی کا وہ سلج جائے گا اور یہ بچ جائیں گی اور سی ایم بن جائیں گی اور سی ایم بن کے اپنا پدبار سمال لیں گی جو کی ان کی مہتوہ کانچھا بھی تھی اور مگر ایزا نہیں ہوا چونکہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے سٹیشن کورٹ کے فیصلے کو صحیح مانا ہے اور جو پرانی بات تھی جس میں ان کو بری کیا گیا تھا اس فیصلے کو رد کر دیا گیا ہے جو کنیٹا کھائی کورٹ کا فیصلہ تھا اور اب یہ ایک سزایافتہ مجرم ہے ایک کریمنل ہے اور ان کے اوپر جرمانہ ہے اور ان کے اوپر سزا ہے سزا ہے جرمانہ ہے سزایافتہ مجرم ہے اور اب ششی کلا جو کی سی ایم کی کرسی کے خواب سجا رہی تھی اب انہیں شاید اپنی آگے کی چار سال جیل میں گزارنی ہوگی جس طرح سے آپ کو بتا دے کی پد پر رہتے ہوئے مکہ منتری ہوتے ہوئے جیل علیتہ کو بھی جیل جانا پڑا تھا اور جبکہ اب ششی کلا بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے انہیں بھی بہت ممکن ہے کہ جیل میں جانا پڑے کیونکہ ابھی بیل کا کہیں سے کہیں تک کوئی چانس نہیں لگ رہا ہے سپریم کورٹ صاف کر چکا ہے کہ انہیں اب سرینڈر کرنا ہوگا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اخلاق امید جتائی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے فیصلے میں دیری ہو جائے کیونکہ اس وقت تمیل نادو پہلے سے ہی سیاسی سنکٹ سے جوج رہا ہے اور ایسے میں سپریم کورٹ کا یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا مائن رکھتا ہے سیاست میں کیا کچھ موڑ آئے گا کس طرح سے آپ سیاست کو دیکھ رہے ہیں جو دوسری پارٹیز ہیں بی جے پی ہیں انہیں کیا کچھ فائدہ ملے گا اس فیصلے سے سیاست میں بہت بڑا موڑ آئے گا جی اور جیسا کی بی جے پی اپنی جگہ بنا رہی تھی وہ پنیر سلوہم کے ساتھ اور بی جے پی بہت اسٹریٹیک رہی ہے اس معاملے میں پنیر سلوہم کے ساتھ انہوں نے اپنی جگہ بنانے کی پوشش کی تھی تو اس کا فائدہ پنیر سلوہم کو ملے گا بی جے بی کو ملے گا اسٹریٹ کے اندر اور اس کے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب کسی کی کرمنل ہسٹری ہو جاتی ہے تو وہ بہت بڑا پولٹیکل ڈاؤن فان ہوتا ہے اس میں لینڈ سلائٹ ہوتا ہے اس میں ظاہر تھی بات ہے کہ بہت ہی زبن دست والی ہار ہوتی ہے اور پارٹی کو نقصان ہوتا ہے تو اب پنیر سلوہم کے لیے راستہ صاف ہے اور یہ معاملہ آج کا نہیں ہے چونکہ ان کے جو خیمے کے لوگ ہیں وہ بھی بٹے ہوئے ہیں جیسے کی جو آج سنوائی ہوئی ہے جس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے وہ ان کی بھتی جی جو جیاں ہیں انہی کی پرٹیکشن پر ہوا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس کا معاملہ اور جیسا کی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اس طرح سے نہیں ہے اور یہ بہت حق تک جو ہے اندرونی سپورٹ نہیں پا رہی ہیں اور وہاں میں اس بات کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا سپریم کورٹ فیصلہ سنائے گا تو گورنر نے جو ڈیلے کیا ان کو چیف منسٹر نہیں بنایا اور اس کے علاوہ جو بھی بات ہوئی اب ہمارے سامنے یہ صاف ہے کہ ہاں یہ یہ ساری بات اس وجہ سے تھی چونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آنے والا تھا بلکل اگلا جو آپ بتا رہے ہیں اسی حساب سے سب کچھ ہوا ہے گورنر نے انہیں سی ایم نہیں بنایا تھا میں مملے کو ڈیلے کیا تھا اور اس بھی شاید انہیں بھی انتظار تھا کہ شاید کوئی بڑا فیصلہ اس ماملے میں آ جائے کیونکہ اگر سی ایم ہو چکی ہوتی گدی پر ویراج مان ہو چکی ہوتی تو بھی انہیں ستیفہ دینا پڑ سکتا تھا ایسے مشکل وقت میں آپ کو بتا دیں کس سال پر آنا ماملہ ہے اور ماملہ چھاسٹھ کروڑ کی آئے سے ادھک سمبتی ماملے سے جڑا ہے جس میں کی اب کرمنل بن کر سامنے آئی ہے شچکلا یہاں آپ کوئی بات اور بتا دیں کی اقلا جو دعویٰ کر رہی ایک سو بیس ودایق میرے ساتھ ہیں جنہیں کی ایک ریزورٹ میں رکھایا گیا تھا کل رات بھی شچکلا نے وہ پوری بھی تی رات ان کے ساتھ بتائی ان سے باتچیت کی آگے کی رنڈی تھی تیہ کی اب ان کا کیا ہوگا کیا جو ایک سو بیس ودایق ان کے ساتھ تھے اب وہ پلٹی مار کر اپنیر سالوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے پوری امید اسی بات کی ہے چونکہ اپنیر سالوام کے ساتھ جائیں گے اور اپنیر سالوام کے ساتھ سورے سے جائیں گے چونکہ ودایق جو ہیں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ اس ٹائم نیگیٹیو لائٹ میں آ رہی ہیں چونکہ وہ ایک کرمینل ہو چکی ہیں سبریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے تو جو ریزورٹ ہے آپ دیکھئے جس ریزورٹ میں وہ ٹکائے گئے اس کے اس کا جو آنکلن کیا جا رہا ہے کہ اس میں یہ پرائس آف پاور ہے کتنا انہوں نے خرچہ دیا اور کتنے دنوں تک وہ لوگ ٹکے اور آج اور کتنا اور یہ خود ٹکی وہاں پہ تو یہ ساری باتیں نیگیٹیو میں جا رہی ہیں اور ضاہر سے بات ہے کہ ان کے آگینس جا رہی ہیں تو اب ودایقوں کے لئے بھی کوئی راستہ نہیں ہے اس کا سوا کہ وہ پنیر سالوام کا ساتھ پکڑیں تو ودایقوں کے سب راستے بند ہو چکے ہیں اور اب ایک آخری وکلپ یہی بچا ہے کہ اوپنیر سالوام کا ساتھ دینا ہوگا اور اب اگلے مکھی منتری صوبے کے اوپنیر سالوام بھی بن جائیں گے اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کیونکہ ششیق علاقے تمام راستے بند ہو چکے ہیں اور اب وہ ایک ہے اپرادی کے طور پر نے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ دیش کی سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے اور اس کے بعد کوئی وکلپ نہیں بستا کیونکہ سیشن کوٹ کا ماملہ ہوتا ہے تو ہائی کوٹ میں جاتا ہے وہاں سے کچھ راحت کی امید جتائی جاتی ہے اگر ہائی کوٹ سزا سنا دیتا ہے تو پھر امید جتائی جاتی ہے کی سپریم کوٹ سے راحت مل جائے لیکن ماملہ ہی سپریم کوٹ کا ہے فیصلہ سپریم کوٹ نے سنایا تو اب راحت کی امید سب بند ہو چکی ہیں تمام دروازے بند ہو چکے ہیں ایسا کہا جا سکتا ہے لیکن اب کیا کچھ وکلپ کھلا رہ سکتا ہے کیا سپریم کوٹ سے سزا کے بعد دوبارہ کچھ ہو سکتا ہے ابھی تو کوئی بھی بیل کی امید نہیں دکھائی پڑ لئی ہے ایسی کوئی بات نہیں دکھائی پڑ لئی چکے سپریم کوٹ نے بہت سٹنڈ ہو کے بہت سکت ہو کے فیصلہ سنایا اور ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں تو ابھی کوئی بیل کی امید نہیں دکھائی پڑ لئی ہے کسی بھی طرح کی بلکل کچھ بھی بیل کی اور راحت کی امید فیلحال دکھائی نہیں دے رہی ہے شیشی کے علاقے لیے سب سے مشکل گڑی ہے اور وہ بھی ایسے وقت پر جب کی وہ دعوے داری کر رہی تھی کہ وہ صوبے کی سی ایم بننا چاہتی ہیں اور ایسے میں وہ نہیں نہیں ابھی پارٹی کی جنرل سیکریٹری کا انہوں نے پدبار سمالتا اور ایسے میں انہیں چار سال کی سزا اور ایک کرمنل کے طور پر ان کی پہچان سامنے آئی ہے اقلاق اس تمام چرچہ کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیاواد تو فیلحال چرچہ کو یہی ویرام دیتے ہیں کیونکہ اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کی آگے کی سیاسی ہوا کیا کچھ کہتی ہے کیا ہوگا ششی کلا کا اور کیا ہوگا پنیر سیلوم کا بلکل ایک ریورس آپ کہہ سکتے ہیں کی ششی کلا جو کی سی ایم بننے کا خواب سجد رہی تھی ان کے تمام خوابوں پر اب پانی پھر گیا ہے اور پنیر سیلوم جنہیں کی ایک در کنار کر دیا گیا تھا وہ دوبارہ سے لائم لائٹ میں آئے ہیں ہو سکتا ہے بہت ممکن ہے کہ ایسے کروشل ٹائم پہ وہی گدہ گدی کو سمالے اور وہی ستہ کا سنگھ حسن سمالے تو فیلال آج کے انڈیپ میں بس اتنا ہی پھر ہوگی آپ سے ملاقات ایک اور بڑے مددے کے ساتھ اور ایک اور بڑی چرچہ کے ساتھ لیکن پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہی ہے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobra post.com تو آپ سے لیتے ہیں اجازت نمازکار